ناظرین اکرام علامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا جماعتِ علیہ السنت پاکستان کراچی کا اہم ترین اجلاس ملکز جماعتِ علیہ السنت شہداءِ ملاد لائنز ایریا میں منقل ہوا اس میں متفقہ طور پر یہ تیپ آیا کہ انشاءاللہ اُنالا والعزیز جماعتِ علیہ السنت پاکستان کراچی کے تحت ویسے تو الحمدللہ جماعتِ علیہ السنت کے تحت اس سانعہِ مسلوم کے حوالے سے شدید طور پر مضمت کی بھی جا رہی ہے اور اس حوالے سے ہمارے قائدین سرگرمِ عمل ہیں اور فریس کانفرنسس کے ذریعے بھی اور جو ہے وہ بلوچستان کے دوروں کے ذریعے بھی مختلف وقود کے ذریعے بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے جماعتِ علیہ السنت پاکستان کراچی سانعہِ مسلوم کی شدید طریق مضمت کرتے ہوئے اس حوالے سے یہ اعلان کرتی ہے کہ انشاءاللہ جمعہ تُل مبارک جو آنے والا جمعہ تُل مبارک ہے چھے اکتوبر انشاءاللہ نمازِ جمعہ کے بعد پورے شہرِ کراچی کے اندر ہر مسجد کے باہر احتجاجی طور پر مظاہرہ کیا جائے گا لہٰذا ہم درخواست کرتے ہیں تمام علماء اکرام سے احمد سے کہ وہ جمعہ تُل مبارک کے اجتماعات کے اندر اس سانعے اس واقعے اس دشتگردانہ عمل کی برپور ترین اور شدید ترین مضمت بھی کریں اور جمعہ تُل مبارک کے باہر جمعہ تُل مبارک کے بعد مرساجد کے باہر اجتماعات کا بھی احتجاجی مظاہروں کا بھی انعقاب کریں اور اس سلسلے میں کراچی سطح پر مرکزی سطح پر ایک مرکزی طور پر احتجاجی ریلی ومظاہرہ جماعتِ اہلِ سنت پاکستان کراچی کے تحت علماء و مشایخ و قائدینِ اہلِ سنت قائدینِ جماعتِ اہلِ سنت کی قیارت کے اندر انشاءاللہ چھے اکتوبر بروز جمعہ تُل مبارک ہی کو چار بجے انشاءاللہ اُطالہ کراچی پریس کلب پر رکھا گیا ہے اس سلسلے میں تمام عوامِ اہلِ سنت کو ہم تمام علماءِ اہلِ سنت جماعتِ اہلِ سنت پاکستان کراچی کی جانب سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ کراچی پریس کلب پر اس احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں شرکت کریں جس کا آغاز مرکس جماعتِ اہلِ سنت شہدہِ مِلَار لائنز دیریس انشاءاللہ اُطالہ چار بجے ہوگا آپ تمام عزرات اس میں شرکت کریں فرما کر